موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں لیو سوی پروگرام افطار و دھدائیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انتیس مئی تئیس رمضان کریم ہے اور بدکر روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو معزیز مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ وینیس ڈی کا پروگرام مسلسل جو ہے وہ منڈے اور وینیس ڈیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کی جملہ پریشانیوں کے حل ہیں ان کو قرآن کریم سے اور بہت ہی مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتو کرتے ہیں اور وہ پوری ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو قرآنی حل ہیں وہ آپ کی ازانی آلیہ تک منتقل کے جائیں آپ تک پہنچا جائیں تاکہ آپ کی جملہ پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں اور آپ کی زندگی چہن اور زکون کے ساتھ گزرے ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا علامہ سید جان علی شاکازی صاحب آپ کو پروگیام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلامت کریں گے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ جیسے کہ وقت کی مناسبت بھی ہے اور لوگ آمال بجال آ رہے ہیں کیونکہ شب قدر کی جو راتیں ہیں بافضیلت ترین جو راتیں ہیں لیالی قدر وہ اس میں عامل انجام دے رہے ہیں تو قبلہ جو حمل قرآن کا عمل ہوتا ہے اس میں قرآن کے پاروں کو یا قرآن کو جو ہے اسر کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو اٹھائے جاتا ہے اس میں بکایا اللہ بکایا اللہ اس طرح سے عمل تقرار کیا جاتا ہے کیا شب قدر کے علاوہ بھی اس عمل کو جس کو حمل قرآن کے حتے کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ پورے سال میں لیلت القدر سب سے عظیم الشان رات ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزارہ مہینوں سے افضل ہے یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گناہگاروں کے لیے اتنا بخشش کا دروازہ ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ کوئی گناہگار بھی جہنم میں جائے ایک رات بھی آ جائے اور سچی توبہ کر لے تو پروردگار اسے ستر سال تقریبا ستر سال کی عبادت کے برابر سوابتہ بنائے گا اور جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ایک دعا جوشن کبیر وہ بھی لا جواب دعا ہے کہ ایسی دعا ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہزار سے زیادہ اللہ پاک کے نام ہیں مقدس پیارے نام ہیں اور دوسرا عمل جو ہے قرآن کریم سر پہ رکھ کر جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ واقعاً ایک بہت زبردست عمل ہے کہ سر پہ قرآن ہو اور زبان پہ شہدہ معصومی یعنی محمد وعال محمد اہل ویت جن کی محبت میں پوری کائنات اللہ پاک نے خلق فرمائی ہے ان کا واسطہ دیا جائے تو یہ بہت زبردست عمل ہے مگر اس میں ایک چیز جو بہت نہم ہے کہ بعض لوگ یہ اعمال جو ہیں پانچ دیس منٹ میں ختم ہو جاتے بھی کئی اللہ محمد صلی اللہ علیہ لیکن یہاں پر ہونا چاہیے کہ جب آپ کے سر پہ قرآن ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے تو آنکھ میں آنسو کا ہونا بہت ضروری ہے آنکھ میں تھوڑا بہت آنسو ہونا چاہیے پانچ دس منٹ میں امام ختم کر کے گزر جاتے ہیں یہ سارے سال میں سب سے بہت بڑا مل ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کے بھیگ مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن سے کوئی عظیم ترج دنیا میں چیز نہیں ہے اور قرآن کے بعد اور قرآن کے ساتھ جو بھاری ترین چیز نبی پاک نے فرمائی نہیں تارکن بھی کمتا ہے قلائن کتاب اللہ اتراتی اہل بیت یعنی اہل بیت اور قرآن سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا بے شک بے شک ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے ان کا واسطہ دیا ہے تو جو شرائط دعا ہے کہ تھوڑا بہت آنکھ میں آنسو آنا چاہیے لہٰذا ہم یہی اکثر لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رونے کی کوشش کریں اور رونا اگر سخت ہے تو چار دم آنسومین میں سے کسی بھی مام کے مسائل پڑھیں جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر آپ اپنی دعا مانگیں اپنی مشکل کا حل تلاش کریں تو یقینا یہ بہت بڑا عمل ہے اب دوسرا جو اہم نکتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اہمال صرف لیلت القدر شب قدر کے لیے نہیں یہ تو ٹریننگ ہے آپ کے لیے کہ سال بھر میں جب بھی کوئی بڑی مشکل آ پڑے کوئی بڑی بیماری کینسر جیسی آ پڑے تو ان دونوں اہمال سے آپ فائدہ لیں استفادہ کریں یعنی یہ پورے سال میں کبھی بھی قرآن کریم کے اہمال کر سکتے ہیں کم سے کم چودہ مومنین پاہج مومنین مل کے کریں اکیلا بھی انسان کر سکتا ہے اس کی اپنی عظمت ہے اور دعا جوشن کبیر کیونکہ اجتماعی پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں رہتا لیکن اگر تنہ تنہا انسان پڑھ رہا ہے تو سات دن کا عمل ہے کوئی بھی بڑی مشکل ہو کرز ہو مرض ہو کینسر ہو جو بھی ہے وہ ان اسماء کریم جو اسماء اللہ پاکے ہیں بہت نورانی بہت پیارے وہ بھی ہزار سے زیادہ میں نہیں سمجھتا دنیا کے کسی زہب کے پاس اللہ پاک کے اتنے پیارے نام ہو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں عیسائی بھی یہودی بھی مگر ایسی دعا کسی کے پاس نہیں ہے دعا جوشن کبیر جیسی تو جب بھی مشکل ہونا تو آپ سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں سات مرتبہ اگر تنہا تو اگر سات آدمی مل کے پڑھیں تو ایک مرتبہ کافی ہے اور سات دن کا ہی ہے اور یہ آزمایا ہے ماشاءاللہ لوگوں نے کہ اس سے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے قرآن کریم کا بھی وہی ہے کہ سر پہ قرآن رکھے آپ خدا سے فریاد کریں استغاثہ کریں تو یقیناً جو ہے وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے مشکل جلد دور ہو جاتی ہے اور انسان بالکل ایک عزت اور ایک عظمت اور ایک سکون اور خدا کی طرف سے خصوصی نعمتوں کا حاصل کرتا ہے حاصل کرتا ہے جی حاصل صحیح اچھا قبل جوہ ہمارے گفتگو کے سلسلے میں ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جو قرآن کی 49 آیات 39 جو آیات کی آپ ایک ترتیب بتا رہے ہیں ان کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جن کے استعمال کے ساتھ جن کے ورد کے ساتھ اگر زندگی میں اس کا عمل دخل رہے اور اس کے اوپر نگاہ رہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا رہے تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے اس کی توجیح میں فرمایا کہ انسان مریض نہیں ہوگا نہ اس کو کبھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی تو ہم تفریباً آٹھویں شاید آیت تک پہنچ گئے تھے تو اس کو آگے قبلہ کنٹینیو کریں تا اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا موجزہ بتایا جا رہا ہے اور آپ سبھی کے لیے ہیں اس کو آن اتم کریں مومنین کی مدد غریبوں کی مدد ہے اور اس سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے واقعاً یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ خطرناک مریضوں کو دے سکتے ہیں پری کاشن پہ دے سکتے ہیں انتالیس آیتیں ہیں زیادہ سے زیادہ بندرہ بیس منٹ کا کام ہے لیکن صرف شرائط ان کو ضرور سمجھائیں کیونکہ شرائط بہت ضروری ہے اگر شرائط میں عمل نہیں کیا تو پھر فیض نہیں ملے گا اور ہم بار بار دھورا رہے ہیں کہ لا يمسوه اللہ المتاخرون پہلی شرط تو یہی ہے جو قرآن کی شرط ہے کہ ہمارے ساتوں آئذہ گناہوں سے پاک ہوں زبان بھی آنک بھی کان بھی ہاتھ بھی باؤں بھی شکم بھی آئذہ نکا اور اس کے بعد دل ہمارا پاک ہو کسی سے بغض و کینہ نہ ہو اور اس کے بعد جو آیت کہہ رہی ہے اس میں عمل ہو آیت کی مخالفت نہ ہو خصوصاً یہ انتالیس آیتیں جو ہم پڑھ کے ان سے فیض لے رہے ہیں ان کی توہین نہ ہو اور ان کی مخالفت نہ ہو پہلا گروب جو ہے ہم بیان کر چکے ان آیتوں کا ہے جس میں حکم ہے کہ اللہ پاک کو وکیل بناو اللہ کی ذات پہ توقع رکھو توقع سے مراد یہ ہے کہ پورے دنیا میں جو ہے نا جس کو بھی جو نفع مل رہا ہے مجھے آپ کو کائنات کو خدا کے ذریعے سے مل رہا ہے خدا دے رہا ہے ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن اصل نفع دینے والا اصل شفا دینے والا اصل طاقت دینے والا عزت دینے والا موت دینے والا حیات دینے والا خدا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو ورنہ یہ شرک ہو جائے گا چاہے وہ حکمران ہو چاہے وزیر ہو چاہے صفیر ہو چاہے جنرل ہو کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے اور یہ خدا کی ذات پہ توقع ابھی آپ دیکھیں یہ توقل کی طاقت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی دیکھیں گے دنیا نے دیکھی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر انسان کو کتنا مقام ملتا ہے کتنی عزت اب دیکھیں ایران اور امریکہ کی یہ جو آپس میں لڑائی ہیں زبانی چل رہی ہیں تو اب ایران اور امریکہ کا مقابلہ کیا جائے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ظاہری دنیا بھی لحاظ سے امریکہ جو ہے ایران سے اسلے میں دوسری چیزوں میں طاقتوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی میں یقین کے ساتھ کہہ سو گناہ زیادہ ہے اعداد میں ہر چیز میں لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے اور ایران کے رہبروں نے جناب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ نہ ہم اس جواری سے مذاقرات کریں گے کیونکہ مذاقرات ہو چکے ہیں اسی خود باہر نکل گیا ہے یورپ ہمارے ساتھ مذاقرات میں ہے اس نے خود بغاوت کی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جنگ کی بیڑے سارے دھمکیاں دیں اور پہلا بیانت آئی ہے ٹرم صاحب کا کہ جو ایران رہے گا نہیں ایران بلکل ختم ہو جائے گا سفیہستی سے مٹ جائے گا پھر یہ تھا کہ ہم حکومت کو چینج کریں گے لیکن اب جاپان میں جا کے جو ہے انہیں اکل آ گئی ہے یہ اندھوکہ دے رہے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے اب ان کا لہجہ نرم ہو گیا ہم ایران سے لڑنا نہیں چاہتے اور ہم مذاکرات چاہتے اب یہ کیا طاقت ہے یہ اللہ کی ذات پر توقع ہے کہ ایران نے ایران کے رہبروں نے لوگوں نے کافی جنگ کے لئے ہم آمادہ ہے حالانکہ وہ ہم جو ہاتھی ہے اور ایران دنیاوی لحاظ سے چونٹی ہے تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ دشمن نے گھنے ٹیک دیئے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو دو چیزیں دو حالات ہوئے ہیں دو دھماکے جو یوئے میں تین دھماکیاں دو دھماکے وہاں ہوئے ہیں اور ایک دھماکہ جو ہے وہ ڈرون کا حملہ جو ہے یمنیوں نے کیا ہے لیکن پتا ہے ساری دنیا کو یمن کی ہیلپ کرنے والے صرف ایرانی ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دو تھپڑے جو پڑی ہیں جو آری کے چہرے پر اس سے صدھار میں آگئے صدھار ہو گئی ہے یہاں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بھئی ایران کی عوام جو ہے وہ خلاف حکومت کے تو اب جو شبہہ قدر میں ایک ایک شہر میں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ علماء کے پیچھے جناب قرآن کے اعمال انجام دے رہے ہیں لاکھوں کا مجمع دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسے کی طاقت اب آپ نے دیکھے کہ یہ طاقت ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مشرف جو ہے وہ بدبخت ہوا اور پاکستان کی عزت اس نے مٹا دی اور وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آگے ایک نوکر بنتا رہا حالانکہ پاکستان ایڈمی طاقت ہے مگر رہبر جب اس کے اندر جرت ایمان نہ ہو تقویٰ نہ ہو تو پھر وہی حالت ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ ہے خدا کی ذات پر طبقل خدا کے ہاتھ میں عزت ہے خدا کے ہاتھ میں رفع ہے دیکھئے ایران کی طاقت وہی چھنٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے مگر اللہ پاک نے واقعا یہ عزت دی ہے کہ اب جناب سے نے گھڑنٹ ٹیک دیا اگر جنگ بھی ہوتی تو یقینا خدا انہیں فتح دیتا وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایرانی جو ہے وہ اللہ کے لئے لڑ رہے ہیں اور وہ جو امریکان آگے لڑیں گے وہ اللہ کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں وہ اسرائیل کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں اور اصل میں اسرائیل جو ہے قربانی کا بگرہ بنا رہا ہے کن کو؟ یہ امریکان فوجیوں کو کیونکہ اسرائیل ادھر سے جو ہے لبنان ان کے لئے ایک جو ہے آنکھوں میں تیر ہے ادھر سے فلسطینی میزائل مار رہے اور گولان پہاڑوں کے پیچھے ایرانی پہنچ چکے ہیں تو اب اسرائیل اپنا خاتمہ اسے نظر آ رہا ہے یہ حاصل پہاں مار رہا ہے اور ٹرمپ ایک جواری ہے اس کو ممکن ہے رشوت دی ہو کیا دی ہو تاکہ ہمیں بچایا جائے لیکن یہ الٹا ہو جائے گا کہ وہ اور جلدی ان کا اسرائیل کا خاتمہ ہوگا اگر جنگ ہوتی ہے اسرائیل کا تو خاتمہ ہوگا ظاہر کہ اب تینوں طرف سے جو ہے گھیرے میں آ چکا ہے گولان پہاڑوں کے پیچھے ایرانی آ چکے ہیں ادھر سامنے لبنان ہے خاتمہ تو ہونا ہے دس بیس سال چاہاں دیر سے ہو لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو جلد خاتمہ ہو جائے گا اور یہ امریکنز کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ بھی جا خرچ ہو رہا ہے ان کے لوگ بھی مر رہے ہیں کن کے لیے مر رہے ہیں اسرائیل کے لیے مر رہے ہیں اور وہ اسرائیلی جو ہیں کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے وہ جی پیسہ ہے جسے چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور امریکیوں کو مروا رہے ہیں لہٰذا اللہ ان کو آغل دے انشاءاللہ دعا کرے کہ امریکنز خود بلند ہو جائیں خود کھڑے ہو جائیں کئی کلپس بھی آئے ہیں کہ بھئی اسرائیلیوں کے لیے ہم اپنے فوجیوں کو کیوں مروایں اور ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو اسرائیل کی فادت میں کیوں آئے تو بہرحال یہ ایک سیاسی بحث ہے لیکن اللہ کی ذات پہ توقل آپ نے دیکھ لیا اسی ماہ مبارک رمضان میں اور خود رہبر کی تقریر رہبر نے بھی یہی فرمایا کہ اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو وہ خود امریکہ ظلیل ہوگا واقعی نطوری لوگ کیونکہ امریکہ امریکہ کو یہ خود پتہ ہے کہ ایرانیوں نے کشتیاں بنائی ہیں اور ہر کشتی پہ میزائل وغیرہ فٹ ہیں ان کی تیزی اتنی تیز رفتار ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جہاد بھی آجائے تو ان کے لیے لکمہ ہے ان کے لیے خوراک ان کے لیے شکار ہے اور اس کے علاوہ بھی جو پانی کی جنگ میں ایران نے اسلہ جنگہ کیا ہے وہ شاید اتنا اسلہ کسی کے پاس نہ ہو لہٰذا یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ آپ چونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں مگر آپ ہاتھی کو للکار رہے ہیں اور خدا بھی مدد دے رہا ہے کہ یہ جو ہے جس نے جا کے جرمنی والے حکمرانوں کی جرمنی کے بھی حکمران کی پیزتی کی تھی ان سعودیوں کو لوٹ کے آیا یورپیوں کو بتمیز ہر ایک کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اب وہ ایران کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہے بہرحال اس کی منافقت بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر جنگ بھی ہو تو جو بھی شخص یا جو حکومت اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گی اسے کبھی شکست نہیں ہوگی پہلی آیت ہی یہی ہے دوسری آیتوں میں یہ ہے اسماع الحسنہ آیتوں کے نمبر آیتوں کے نمبر بھی جی جی ہاں وہ جانبوچ کیا ہم نہیں بتاتے تاکہ وہ تفصیل رہنے جائے اس وجہ سے البتہ میں آخر میں کوش کرتا ہوں کہ نمبر بھی بتا دوں گا تو اسماع الحسنہ کی جو آیتیں ہیں وہ اسماع الحسنہ پر اگر عقیدہ نہیں ہے کہ اسماع الحسنہ کون ہے نبی پاک فرماتے ہیں نحن اسماع الحسنہ ہم اللہ کے وہ نام ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا تعرف ہوا ہم نے سجدہ کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم نے رگو کیا تو فرشتوں نے رگو کیا ہم نے تسبیح کی تو دیگر فرشتوں نے اور انبیاء نے تسبیح کی یعنی اسماع الحسنہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اسماع الحسنہ کون ہے اور ان سے توصل ہونا چاہیے یعنی توصل اہل بیت کو جو نہیں مانتا اس کے لئے وہ شفاں نہیں ہوگی جو آیتوں کا باطن ہے جو آیتوں کا حکم ہے اور تیسرا گروپ جو آیتوں کا عرض کیا گیا تھا یعنی جو شفاعت اہل بیت پر یقین نہیں رکھتا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما جو مرتضی بندے ہیں جن سے میں راضی ہوں وہ شفاعت کر سکتے ہیں تب بھی ان آیتوں سے فیض نہیں ملے گا اب آئیے تیسرے گروب کی آیتیں ہیں سورہ غافر اور سورہ کا نمبر چالیس ہے اور آیت کا نمبر تین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غافر الزمب وقابل توب شدید العقاب اب دیکھیں یہ گروب جو آیتوں کا ہے یہ ہمیں توبہ کی طرف لے جا رہا ہے کہ خدا وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے خدا وہ ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اب یعنی ایک گروب جو آیتوں کا ہے وہ توبہ کی طرف لے جا رہا ہے ایک آیت یہ ہے اور دوسری وہ مشہور آیت حضرت یونس علیہ السلام ہم کی بھی انتالیس آیت تو موجود ہے جس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں یہ آیت بھی انہی گروب میں ہے اب یہ دونوں آیتیں کیا بتلا رہی ہے کہ توبہ کریں گناہوں سے معافی مانگیں اور اس میں بھی اے خدا میں نے ظلم کیا ہے تو سبحان ہے تو ارحم الراحمین ہے مجھ پہ رحم کرتے ہیں کیونکہ گناہوں کا اور بیماریوں کا آپس میں تعلق ہے جیسے کہ طبعہ اہل ویعت میں جو ہم نے پہلے دروز دی ہے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے تو ایک فلسفہ جو بیماری کا اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو بیمار اس لیے کرتا ہے بیمار اس لیے خلقی ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے یعنی یہ بھی رحمت ہے مومن کے لیے رحمت ہے کافر کے لیے عذاب ہے مومن جب بیمار ہوتا ہے صبر کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو البتہ بیماری کا ایک فلسفہ جو اولیاء خدا بیمار ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں انبیاء بیمار ہوتے ہیں اولیاء تو ان کے لیے حادث میں بھی ہے کہ ان کے لیے امتحان ہے وہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے ان کا درجہ بلند ہوگا گناہگار گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو بخشش ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر جو دوسرا گروپ آیتوں کا بدلہ رہا ہے کہ غافر الزمب و غابل توبے کہ اللہ بخشنے والا اللہ و غبول کرنے والا ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے تو خود بخود شفاہ ملے گی یعنی جسمانی بھی اور روحانی بھی شفاہ ملے گی یعنی توبہ ضروری ہے اگر ہم آیت تو پڑھ رہے ہیں غافر الزمب و غابل توب مگر ایک مرتبہ بھی نہ کہیں استغفر اللہ ربی و توب لے آیت ہر روح ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مگر ایک مرتبہ بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے پشمان نہ ہو تو کیا ہوگا کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا یعنی یہ شرائط اس لیے اہم بتلا رہے ہیں کہ یہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو جو آیت کا تخاذہ ہے کم سے کم ہم اس پر عمل کریں سارے قرآن پر ہم عمل تو نہیں کر سکتے کم سے کم یہ جو انتالیس آیت ہیں یعنی انتالیس احکام ہیں ان کی مخالفت نہ کریں ان کو پامال نہ کریں تاکہ ہمیں قرآن سے شفاہ ملے کم سے کم انتالیس جو احکام ہیں بس ایک حکمی غافر الزمب و غابل توب یعنی نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ اسے پاک ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ستر مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ نبی پاک ستر مرتبہ پڑھ رہے تو ہمیں تو کم سے کم سات ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے یا سات سو مرتبہ چلو یا ایک سو مرتبہ پڑھنا چاہیے جب محصوم نبی استغفار کرنے ہماری کیا حصیت ہے یعنی ہر روز استغفار کرنا ہماری جو عادت بن جاہا ہر نماز کے بعد مثلا ایک تصمیر پڑھنے مہت اچھی بات ہے کیونکہ جب نماز پڑھتے تو سارے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اکثر لوگ نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کوئی دعا نہیں مانگتے وہاں نبی پاک فرماتے ہیں ان کی نماز ان کے موں پہ ماری جاتی ہے کہ اے بندے مجھے تیرے نماز کی ضرورت تھوڑی سی نماز تو بہانہ تھا میں کجھے کچھ دینا چاہتا تھا میں کچھ رحمت نازل کرنا چاہتا تھا میں کچھ فضل کرنا چاہتا تھا مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے نماز سے تو تجھے فائدہ ہے کہ نماز کے بعد سارے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ہم لوگ یہ اماکت کرتے ہیں کہ نماز کے بعد پھر گپ شب لگانے میں مشہور ہو جاتے ہیں یا دوسرے ٹی وی دیکھنے میں نماز کے بعد یقیناً جتنی زیادہ دعائیں مانگیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ ہم سے کم استغفار کریں استغفراللہ ربی وعتوب الہ جتنی مرتبہ کہہ سکیں اور ایک استغفار جس سے انسان مالدار بھی ہو جاتا ہم نے بتایا تھا ایک استغفار یعنی اگر انسان تیس ہزار مرتبہ استغفار کرے جو بھی گھنٹے میں تو کتنا بھی کرز ہوا ہو جاتا ہے اور ایک استغفار جو ہے اس سے جو ہے انسان کو مال دنیا بھی زیادہ ملتا ہے وہ استغفار بہرحال توڑا سا مختلف ہے لیکن اکثر لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ ہے استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوں الحیدی الخیوم الرحمن الرحیم ذل جلال والاکرام وعتوب الہ من کل ظنوبی و جرمی و ظلمی و اسرا فی علا نفسی وعتوب الہ اے خدا سارے گناہوں سے توبہ کرنا ہوں سارے جرم جو کی ان سے توبہ کرنا ہوں جتنا اسراف کیا میرے اللہ ان سے توبہ کرنا ہوں تو میری توبہ خبول کر لی یہ جو استغفار حتیٰ کی بعد میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں مفاتیلی میں بھی موجود ہے چھوڑی چھوڑی کتابوں میں بھی موجود ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد خدا چار سو مطبع اگر کوئی پڑھے دن میں اور رات میں اللہ پاک اسے مال دنیا زیادہ دیتا ہے دیکھ اس استغفار کے بہت سارے فائد ہیں تو اب یہ دو آیتوں جو گروہ آج ہم نے بتا ہے انشاءاللہ آگے جو ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں کوش کریں گے یہ ساری انتالیس آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں آخر میں نمبر بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ جو مومنین یہ صدق جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو وارڈ سب میں ہر جگہ آپ ان کو عام کریں اور اہل بیت کی روایات سے عام کریں کہ نبی پاک نے مولا علی کو بتلایا مولا علی نے ہمیں بتلایا پوری دنیا میں نبی اور علی کی عظمت بھی سامنے آئے اور قرآن کی عظمت بھی سامنے آئے جی آسا سبحان اللہ قبلہ اس سے تھوڑا سے ریلیٹڈ اور سوال کر لیتے ہیں چونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ انسان کی جو معاشی اس وقت ساری زیادہ تر جو مسائل جو جڑھ ہے جو ام المسائل اگر کہیں اس کو تو وہ انسان کی اختصادی حالات کا اپتر ہونا ہے اسی سے تمام اور برانچز کھلتی ہیں اور پوری زندگی لوگوں کی ڈسٹرپ ہے تو اب ایک مسئلہ اور بھی ہے افریقہ میں تو بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ہندوستان پاکستان اور تھرڈ ورڈ میں بہت زیادہ ہے لوگوں کو قبلہ اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان سے بھاری جو ہے وہ رنسوم مانگا جاتا ہے تو ایسا کوئی اچھ عمل بتائیے کہ جس سے اس بلا سے انسان محفوظ رہے کیونکہ بعض لوگ کاروباری شخصیات ہیں بعض تعلیمی میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور اغوا کی بھی قبلہ مختلف شکر ہے پاکستان میں تو اغوا بمانے مسنگ پرسنٹ کر دیا جاتا ہے ایجنسیز لے جاتی ہے اٹھا کے وہ بھی اغوا ہی ہے مگر یہ کہ غیب کر دیا اٹھا کے تو ایسا کوئی عمل جس سے ہر قسم کا جو اغوا کی مختلف قسمیں ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رہے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ حرمانہیم قرآن کریم اور اہل بیت دونوں کا گردامن پکڑیں واقعا ہر مشکل کا حل موجود ہے دو چیزیں دونوں قرآن کریم میں اور اہل بیت نے بتلائی ہے ایک سورہ یوسف کی آیت ہے فاللہ خیر حافظن وہو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظن وہو ارحم الراحمین خدا سب سے بہترین محافظ ہے خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس کو بھی خطرہ ہو کی نیپنگ کا دشمن کا تو نماز فجر کے بعد سو مرتبہ یہ ذکر کرے اور دوسرا ذکر جو ہے آیت القرسی کا جو ہے پہلا جملہ ہے یہ پہلا جملہ صرف ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے اللہ لا الہ اللہ اللہ الحیل قیوم تو ناکو ہوں یا نسیہ والے ہوں پوری دنیا بھی نقصان دینا چاہے تو مومن کو نقصان نہیں پہنچے گا اچھا اب اگر کی نیپ ہو چکا ہے اب کیا کریں اب کیا کریں یا بندہ کی نیپ ہو گیا ہے یا کوئی اشیاء آپ کی گم ہو گئی ہے اس کا بھی ذکر الحمدللہ موجود ہے کہ اگر بندہ کی گم ہو چکا ہے اب اس کے جو بھی ہیں پیرنٹس ہیں یا اولاد ہیں یا رشتے دار ہیں انہوں نے یہ دو ذکر تو کرنے ہیں جو میں نے ارز کیا لیکن اب کیوں کہ یہ پہلے مسئیبت آنے سے پہلے کے اذکار ہیں اب جو ہے بعد میں جو ذکر بتایا گیا ہے گم ہو جانے کی نیپ ہونے کے بعد ستر مرتبہ یہ ذکر کریں میں تقرار کرتا ہوں جس نے لکھنا ہے لکھ لیں اسبحتو فی امان اللہ یعنی اب اللہ کی امان چاہتے ہیں وَأَمْ سَعِتُ فِي جَوَوِ اللَّهِ دوبارہ سے تقرار کر دیں اسبحتو فی امان اللہ دوبارہ تقرار کرتا ہوں اسبحتو فی امان اللہ علف ہے پھر سعاد ہے اسبحتو فی امان اللہ اللہ کی امان وَأَمْ سَعِتُ فِي جَوَوَارِ اللَّهِ ٹھیکنے یہ ستر مرتبہ انشاءاللہ ذکر کریں تو خدا کی مدد سے انشاءاللہ جو بندہ اغواہ ہو چکا ہے جلد واپس آ جائے گا اور اس کی خدا بند عالم حفاظت فرمائے گا جی حسن صحیح قبلہ شعب قدر ہے اور یقیناً اللہ پربردگار کا عظیم عمر صاحب عمر کی طرف جو ہے وہ اتر رہا ہے تو کس طرح سے ہو ممکنی نہیں ہے کہ شعب قدر کا ذکر ہو اور صاحب شعب قدر کا ذکر ہو امام زمانہ السلام کا جو تعلق ہے پہلے تو اس پہ گفتگ ہو جائے گی پھر اس کو تھوڑا سا مزید اور کھولیں گے اس میں ہم اپنی مسئولیت دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری مسئولیتیں کیا ہیں اس کو پھر ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں پہلے تھوڑا سا اس کا ایک تبیدی گفتگ ہو جائے کہ امام زمانہ کا شعب قدر سے ربط کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر سال میں شعب قدر آتی ہے کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ شعب قدر جو ہے اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے صرف نبی پاک کے زمانے میں شعب قدر آتی تھی اب نہیں آتی ہے نہیں تیہتر فرقے ہیں یا بہتر فرقے ہیں سب متفق ہیں متحد ہیں کہ ہر رات اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے اب اس میں اختلاف ہے کہ انیس ہے اکیس ہے تئیس ہے یا ستائیس ہے یہ جان بوجھ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے ہمیں ایک زیک نہیں بتلایا وجہ کیا ہے تاکہ ہم زیادہ راتیں عبادت میں مشغول ہیں کہ آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے یعنی تاکہ ہم سستی کاہلی تمبلی نہ کریں زیادہ راتوں میں زیادہ اعمال بجھا لائیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں ایک رات ہے اور ستر سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے تو اللہ چاہتا ہے خود نبی پاک شاہتے ہیں کہ انسان توڑی سی محنت کرے بہرحال یہاں متفق ہیں کہ ہر رات شب قدر کی نعمت ہمیں ملتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت ایسی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیلت القدر کو کیا ہوتا ہے لیلت القدر خیل من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل ہے مگر ہوتا کیا ہے تنزل الملائک فرشتے نازل ہو یہ جو تے ہے یہ مزارے کا تے ہے یہ عربی گرامر کی بحث ہے یعنی تے جو ہے یہ مزارے کی تے ہے اور مزارے جو ہے یہ دلالت کرتا ہے زمان حال اور مستقبل یعنی فیوچر ٹینس اور پریزن ٹینس پر تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ لیلت القدر اس سال بھی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی ہم جبکہ گناہگار ہیں مگر پھر بھی اللہ نے یہ نعمت ہم سے چھینی نہیں ہے لیلت القدر قیامت تک آتی رہے گی اللہ اکبر اچھا اب لیلت القدر کو کیا ہوتا ہے یہ ابھی آپ نے سنا اللہ کا اضن سے فرشتے نادل ہوتے ہیں روح نادل ہوتے ہیں تو اب کس پہ نادل ہوتے ہیں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتے کس پہ نادل ہوتے ہیں ہم پہ نادل ہوتے ہیں ہم نے تو فرشتہ کبھی شبِ قدر کو نہیں دیکھا کوئی انسان بچارہ شبِ قدر کیا دیکھے گا ایک ہی مرتبہ انسان فرشتہ دیکھتا ہے تو پھر ایسا ہی دیکھتا ہے کہ فرشتہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے تو ہم پہ تو فرشتہ نازل نہیں ہوتے تو کس پہ نازل ہوتے ہیں نبی پاک بھی اس وقت ظاہرہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا قرآن سے تو انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا تنزل الملاکی آیت موجود فرشتیں نازل ہوتے ہیں کس پہ نازل ہوتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو نبی نہیں ہے مگر کردار میں صفات میں علم میں علم میں نبی سے مشابہت رکھ دی ہے ایک ہستی کو ماننا پڑے گا جس کے اندر کردار وہی ہے گفتار وہی ہے اخلاق وہی ہے صفات وہی ہے وہی نبی والی صفات والی شخصیت موجود ہے جس پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں اب یہاں تو ماننا پڑے گا ایک ہستی ہے ایک شخصیت ہے اب صوفی حضرات کہتے قطبِ آزم ہے ہم کہتے امامِ زمانہ ہے مگر صوفی بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہر زمانے میں قطبِ آزم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فرشتیں ان پر نازل ہوتے ہیں اب فرشتیں نازل کیوں ہوتے ہیں تنزل الملائکت ورروہ فیہا بزن رب من کل عمر سارے امور لے کر آتے ہیں اب عمر کیا ہے اب قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جناب کہیں پر اولاد کو بھی عمر کہا گیا ہے یعنی اولاد اگر خدا دے رہا ہے یہ عمرِ خدا ہے کہیں پر رزق بھی عمرِ خدا ہے کہیں پر حیات اور زندگی بھی عمرِ خدا ہے اور موت بھی عمرِ خدا ہے یعنی قرآن کی مختلف آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو عمرِ خدا ہے اولاد خدا دے رہا ہے عمرِ خدا ہے رزق خدا دے رہا ہے عمرِ خدا ہے علم خدا دے رہا ہے عمرِ خدا ہے حکمت خدا دے رہا ہے عمرِ خدا ہے اگر ہم یہ مان لے کہ یہ سارے عمر لے کر آتے ہیں کلے عمر لے کر آتے ہیں کسی کے حوالے نہیں کرتے پھر واپس لے جاتے ہیں تو اگر ایسا ہوا تو فرشتوں کا جانا بھی بیکار اور فرشتے ہیں مصوم اپنی مردی سے نہیں آتے کوئی بیکار کام نہیں کرتے نہ خود بیکار کام لے رہا ہے یہ خدا کی شان خلاف ہے کہ فرشتوں کو فضول باب لے یہ خدا کی شان خلاف ہے فرشتیں جب عمر لے کر آتے ہیں تو کسی ہستی کو حوالے کر کے جاتے ہیں اور جس کے پاس کل عمر آ جائے اسے علل عمر کہتے ہیں اب جن لوگوں نے خود سے ایک مکتب تشکیل دیئے ہیں اور علل عمر کی اپنی تفاثیر بیان کی ہوئی ہیں ہمیں اتراز نہیں ہے جس کو جیسے ماننا ہے وہ مانے وہ آزاد ہے کیونکہ فردگار کو سب نے انفرادی طور پر جواب دینا ہے مگر وہ اس دن کیا کرتے ہوں گے اس دن دو بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے آج عمر نازل ہوگا آج کی رات عمر نازل ہو رہا ہے آج ہوگا اور صاحب عمر کے پاس آگا اب وہ جو جالی صاحب عمر بنے میں ان کا ٹھکا نہ کہوں دیکھیں قل عمر جن کے پاس ہوں وہ علل عمر کہلاتا ہے اور عمر کیا ہے موحیات بھی عمر ہے یعنی علل عمر وہ ہو سکتا ہے جس پہ فرشتیں نازل ہوں اور اس کو اللہ نے اختیار دیا ہو عمر کے تقسیم کرنے کا کہ مثلا اس سال کس کو رزق کتنا ملنا ہے کس کو اولاد کتنی ملنی ہے علم کتنا ملنا ہے یہ خود دلیل ہے کہ علل عمر جو ہے عطی اللہ و عطی رسول علل عمر منکم کہ علل عمر بادشاہ نہیں ہے وقت کا بادشاہ نہیں ہے بادشاہ وقت والے کو تو اپنے موت کا پتہ نہیں ہے کہ میری موت کب ہوگی علل عمر وہ ہے جسے پورے قائنات کے افراد کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کی موت کب ہوگی کس کی حیات کتنی ہوگی کس کو رزق کتنا ملے گا کس کو اولاد کتنی ملے گی اور جو مفسر کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کی مخالفت ہے آیت کے رہتی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور رہول اللہ یعنی تین اطاعتیں کا حکم ہے فرض کرئے ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ مشرق کی طرف دیکھو وہ دوسرا آدمی تینوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے مشرق کی طرف دیکھو دوسرا کہہ رہا ہے مغرب کی طرف دیکھو تیسرا کہہ رہا ہے جنوب کی طرف دیکھو اگر آپ ایک کی اطاعت کریں گے تو دو کی مخالفت کرنی ہوگی تو اب کہہ ہوئی نہیں سکتا یہاں جو کٹھے اطاعت کا لفظ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علی العمر کی یعنی علی العمر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے یعنی علی العمر کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا جو خدا اور رسول کے خلاف سبحان اللہ سبحان اللہ کی طاعت کریں گے تو خدا اور رسول کی مخالفت ہو جائے گی تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اسی لئے حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اننامزلنا پہلی رقد میں پڑھنا سورہ الحمد کے بعد بہت زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس سے آپ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں علی الامر کو یاد کرتے ہیں کہ جو بھی نعمت سے مل رہی ہے وہ خدا دے رہا ہے مگر وسیلہ علی الامر ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے تو ظاہر ہے کہ امام کے حق حقوق ہے ہم پر امام خدا طریقہ ہم پر حقوق ہے اور ان حقوق میں سے جو اہم ترین حق ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لئے دعا کریں نہ صرف دعا کریں دعا کے ساتھ دعا بھی کریں کوشش کیا ہے کوشش کیا کریں زمینہ سازی کیسے کریں ہماری مسئولیت کیا بنتی ہے ہم کہاں پہ کھڑیں اس وقت یہ بہت اہم رکھتا ہے امام کے ظہور کے لئے ہم زمین کو تیار کریں گے کیسے تیار کریں گے آپ دیکھیں یہاں ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری میرا بیٹا امام مہدی آئے گا اس کا جو صحیح انتظار کرنے والے ہوں گے ان مسلمانوں کا مقام جنگ بادر اور جنگ احد میں شہید ہونے والے میرے اصحابیوں کے برابر جنگ احد میں حضرت حمزہ حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں یعنی اتنا بلند مقام ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے لئے زمین کو تیار کر رہے ہیں اب زمین کیسے تیار کریں گے اب دیکھیں امام جب آئیں گے صرف پاکستان ایران اندوستان کے لئے نہیں آئیں گے پوری کائنات کے لئے آئیں گے پوری کائنات میں اس وقت سات عرب لوگ ہیں ان میں جو مومنین ہیں ان کی تعداد چار سو ملین ہیں اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کی تعداد سات سو ملین ہیں اب جبکہ ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اب یہ سات سو عرب لوگ سات سو ملین جو بیچار سوفی اور محب اہل بیت سنی بریلوی ہیں ان کو ہی نہیں معارفت امام مہدی علیہ السلام کی تو کم سے کم یہ چار سو ملین لوگ ان کو معارفت تو بتائیں کہ امام مہدی کون ہے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے یہ حدیث یا سنی کتابوں میں ہے اگر زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو اور مر جائے تو انسان جہالت کی موت مر گیا یعنی ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے قرآن کی آیت بھی ہے قیامت کے دن ہر انسان امام کے ذریعے سے بکارا جائے گا امام کے نام سے بکارا جائے گا یعنی جب تک ایک انسان بھی ہو اس کی ہدایت کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے لہذا یہ ان مومنین کے ذمہ داری ہے جن کے پاس معرفت ہے اور باقی جو آپ دیکھیں یہ تقریباً سے عرب کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے تو اکثر خدا کو نہیں مانتے یہ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے ہم انہیں پہلے خدا کی معرفت دیں لوگ جاہل ہیں لوگ نادان ہیں لوگ بے خبر ہیں لوگ دنیا داری میں غرق ہیں اور شہران پر سولت تو بیٹھا ہوا ہے ساری یونسیو میں بیٹھا ہوا ہے میڈیے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا دن رات یہی کام ہے کہ لوگوں کو خدا سے دور کریں ایتیز بنایاں میڈین بنایاں تو کم سے کم یہ چار سو ملین اور سار سو ملین جو معافت محمد احل و حد رکھتے ہیں ان لوگ کو کم سے کم خدا شناسی تو دکھائیں اللہ کی مانتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا ہمارے نبی کو کہاں مانے گا امام کو کہاں مانے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے ہر مومن اگر یہ اہد کر لے شبہ خدر ہے اور یہ رمضان کی راتیں ہیں کہ میں مرنے سے پہلے چالیس لوگوں کو کنورٹ کروں گا مومن بنا ہوگا تو یقین جانئے کتنی بڑی تبدیل ہی آ جائے گی چار سو ملین کو چالیس سے ضرب لگا لے تو واقعا یہ زمین تیار ہوگی اور اگر امام کا صحیح انتظار کرنے والا دیکھنا ہے آپ کو تو آپ یہ مولانا زگزگی کو دیکھ لیں جو بچارے جیل میں ہیں سات بیٹے شہید ہو گئے شاید بیوی پتا نہیں زندہ ہے وہ بھی شہید ایک آنکھ انہوں نے شہید کر دیئے تین سال سے بچارہ جیل میں ہے مگر اس نے اپنا حق ادا کر دیا واقعا امام کی معرفت کا حق امام کی حشق و محبت کا حق ادا کر لیا کہ ایک شخص نے ایک دو نہیں بلکہ بیس ملین لوگوں کو مومن بنا دیا بیس ملین اب پھر کل بھی پھر پچیس لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں جلوس نکل رہے ہیں اور ظالم جو ہے یہ سعودی ہے کیونکہ اس نے اس کا جنو یہ ہے کہ اس نے بیس ملین لوگوں کو شیعہ کیا اس کے ساتھ بیٹوں کو شہید کر دے دعا کرے خدا ان سعودیوں کو ظلیل و خان کرے انہیں نیست و نابود کرے اور یمنیوں کی خدا مدد کرے تاکہ ان کا خاتمہ اور یہی امام زمانہ کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب یمنیوں کو فتح ملے گی اسی وقت امام کا جل ظہور ہوگا تو ساری دنیا کی یمنیوں نے قبلہ بہت ناک رگڑ دی ہے مطلب کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مطلب جو ان کی ایک وہ تھی کہ ایک دھاک تھی مسلم اممہ پہ وہ ختم کر دی ان کی مطلب ان کی بلکل رسوہ کر دیا ناک زمین سے رگڑ دی سعودیوں کی جو یمنیوں نے حشر کر کے چھوڑا ہے جو ڈرون کے حملے شروع ہو گئے ہیں انہوں نے تو ان کا بلکل بیڑا غر کر دیا ہے سعودیوں کا یمنی ننگے بڑوں لڑ رہا ہے بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہے فقر ہے دنیا کے مومنین مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے بیچارے بڑے حمد والے نبی پاک نے ان کے لئے دعا کیے اور وہ جو مشہور حدیث ہے یہ خبیص جو سعودی یہاں سے نکلے ہیں ان کی طرف نجد کی طرف نبی پاک نے دعا نہیں کی بلکہ یمن کی مو کر کے دعا مانگی تھی اور جب اس نے کہا نجدی آیا تھا کہ نجد کی طرف آپ دعا کیوں نہیں مانگ رہے نبی پاک نے یہ خود اہل سنت کی طرف ہوں کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا یہ شیطان کا سینگ یہی سعودی ہے یہی وہاں بھی ہے اور یہ بلکہ یہی روایت جو ہے مکہ یا مدینہ کی سعودی ٹیوی پر وہ جو امام عبا تھا اس سے جب سوال کیا گیا کہ آپ جو مدینہ کی دیولپ کیوں نہیں کر رہے تو اس کے زوان سے حق کا جو نکلا اس نے کہا جی نبی پاک نے یہ نا ہمارے شہر نجد کی طرف مو کر کے دعا نہیں مانگی تھی تو ہاں بھی جو ہے مدینہ نبی کے شہر کو دیولپ نہیں کر رہے یہاں تک ان کے علوم نبی سے بغض ہے خدا ان بغضیوں کو نیس نابود کرے اور یمن کی جاہدوں کو خدا فتح کرے کیونکہ رسال اللہ نے فرمایا بارک اللہ فی یمن انا بارک اللہ فی شام انا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے حریت کے علم نہ بلند ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہدایت کا پرچپ نہ کھلے یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بہرحال اس کو گفتگوں کو اور تھوڑا سا اور کھولتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے مولا عمیر المومنین علیہ السلام سے جو ان سے بھی ابھی کچھ توسل کے بارے میں بات آگے بڑھانی ہے اپنے مومنین تک پہنچانی ہے مولا عمیر المومنین کا بھی ذکر ہوگا تو ہم ابھی کہاں پر کھڑے ہیں ہماری ذمہ داری تو آپ نے بتائی گئے اتنے اتنے لوگوں لوگ جو ہے وہ مواحد بنائیں لوگوں کی ذمہ داری ہے خود جو ہمارا ابھی کردار ہے ہم کہاں کھڑیں آیا بنانے کے لوگوں کو بنانے کی پوزیشن میں ہے یا خود پہلے مومن بن جائیں پہلے اپنی زبان کو صادق کریں ابھی ہمیں کتنی ضرورت ہے دیکھیں حدیث میں یہ ہے کہ بھئی اگر آپ میں کمزوری ہے تو اس کا مقصد نہیں کہ اب عمد بالمعروف نہ کریں تبلیغ نہ کریں دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں خود کو بھی ٹھیک کریں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتے چاہیں دیکھیں ہر ایک انسان کی ذمہ داری اس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق ہوتی اگر ایک ملٹی بلینر آدمی ہے اس کی ذمہ داری اور ہے کہ وہ ایک ایسا اگر محقق ہے ایک نومسٹ ہے اور جناب اس نے پی ایس ڈی کیا ہے تو وہ اس کی فکر کرے کہ اس وقت جو ہے اقتصادی نظام کوئی نہیں ہے چار سو ملین چیئے ہیں ان کے پاس کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے ان کے پاس اپنی کرنسی نہیں ہے اس پہ کام کیا جائے اور جو ایڈوکیشن میں پی ایس ڈی کر رہے ہیں ہم نے پہلے پی درخواست کی تھی کہ لوگ آئیں ہمارے پاس اپنا ایڈوکیشن سسٹم نہیں ہے ہمیں مثلا نرسری سے لے کر کم سکر انٹر تک دیکھئے سب کے پاس نظام ہے ہمارے پاس کوئی نظام میں تعلیم نہیں ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے پاس اپنی کرنسی ہو ہمارے پاس اپنا اقتصادی نظام ہو تو ہم دشمن شیعاتین کو شکست دے سکتے ہیں اس کی اشد ضرورت ہے اور ہم نے آفر بھی دی کہ ہماری یونیورسٹی سے انشاءاللہ فری میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایکنومکس میں اور ایڈوکیشن میں پی ایس ڈی کرنے کا ہے انشاءاللہ ساتذہ بھی ہیں امکانات بھی ہیں اس میں زیادہ زیادہ لوگ آئیں اپنی کرنسی ہسینی کرنسی امام رضا کی کرنسی امام دمانہ کی کرنسی اپنا ایک اقتصادی نظام ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہو سکتا ہے مثلا اس وقت جو طبعہ اہل ویعت کے موجزات ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور پوری دنیا سے تقاضی ہو رہا ہے اس کو ساتھ لے کر ہم ایک اقتصادی نظام بنا سکتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ تقاضی کروں تو قبلہ ابھی مشہد سے کیوں نہیں لانچ کرتے مشہد سے بھی کیوں نہیں کرتے لانچ سکھا لانچ کریں پھر وہ اس کی قدر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ تو ورلڈ وائیڈ ہے وہ محدود تو نہیں بے شک بے شک اس پہ بہت بہت کچھ کام ہو رہا ہے لیکن اب ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے اگر پوری دنیا میں جو ہمارے ایک نومس لوگ ہیں پی ایش نی ہیں اگر یہ مل بیٹھے ہیں تو یہ جو سالوں کا کام ہے محافتوں میں یا شاید مہینوں میں ہو جائے اور یہ الحمدللہ یہ سارے اربعین کا توفہ جو امام زمانہ کا توفہ مولا حسین کا توفہ اسے استعمال کر کے ہم ایک بہت بڑا اقتصادی نظام بنا سکتے ہیں لیکن آپ تک یہ کہ شیطان ہر جگہ گھسا ہوئے ہیں شیطان کے ایجن ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں جو بھی اچھا آئیڈیا آتا ہے تو اسے روکنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے ہر جگہ جاسوس ہیں ہر جگہ خناس لوگ ہیں تو یہ مشکلات بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پورے بودھ ٹوٹیں گے بڑے بڑے بودھ ٹوٹ جائیں گے یہ امریکہ جیسے بودھ ٹوٹ جائیں گے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مثلاً ایک کٹھے ہو جائے ایک دیکھ سادی نظام ہو جائے تو یقیناً لیکن اس میں خود ایک عوامی حرکت ہونی چاہیے ایک عوامی شعور ہونا اصل میں شعور ہے پھر الحمدللہ میں نے کہا اگر اگر کہیں سے انیشیٹیو لیا جاتا ہے تو امام حسین السلام کے نام پہ جمع ہو جائیں گے چودہ سال سے تاریخ ہے ہماری ہے کہیں جمع ہو نہ ہو امام حسین السلام کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں میشک میشک بہرحال اس میں مسلسل کوشش ہونی چاہیے مسلسل آپ جو ٹی وی والے لوگ ہیں یہ بہت خدمت انجام دے سکتے ہیں ایک مرتبہ آپ کوئی معلوم ہوگا اگر آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے کہ ہماری تقاری دوسرے علماء کی تقریر تھی کہ ہمارے پاس ایک میڈیا ہونا ہے ہمارے پاس کوئی ٹی وی نہیں ہے شاید ان تقریروں کو آپ نے کراچی میں سنا ہو تو لوگ اس سے ناممکن سمجھتے تھے جو ہماری تقریر ہوتی تھی الحمدللہ آپ دیکھ اس وقت کوئی پچاس ٹی وی سیشن اپنے مومنین دیتا ہے اور اس سے لاکھوں لوگ کنورٹ ہوئے ہیں لاکھوں لوگ کنورٹ ہوئے ہیں تو آن بھی مجھے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنا ایک حسینی کرنسی ہونی چاہیے ایک نومی ستم تو لوگ ہس رہے ہیں کچھ لوگ جو نادان بچارے یا جو دوسروں کو بے حقوق بنانا چاہتے ہیں یا جو خوفتنا ہے تو اچھی چیز کی لوگ اس طرح مخافت کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈال کے مغارلے میں اسے نہیں کرنسی ہا جائے لیکن یہ ہوگا اور انشاءاللہ جگیناں ہوگا اور یہ کوئی impossible نہیں ہے واللزین جاہدو فینا لنح دیانو اللہ کا وعدہ ہم کوشش کریں دیکھیں خدا غیب سے راستے کھولے گا تو اب یہ آپ کی کتاب جو ٹی وی سٹیشنز ہیں یہ آپ کا رول ہے کہ اس مسئلے کو اٹھائیں ایک خاص پروگرام رکھیں ہم تو خادم خادم ہے خادم ہے ہم تو خادم ہے قوم کے جو ڈائریکشن دی جائے گی اوپر سے جو رہبران کہیں گے جو ہماری علماء کہیں گے جہدر قوم کو آگے بڑھنا ہے ہم تو خادم ہیں ہم تو تیار ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے میں کم سے ایک پروگرام ہو جس میں ماہرین ایکنومکس آئیں پی ایس ڈی لوگ آئیں اور اپنے اپنے آئیڈیا دیکھر اصل آئیڈیا گوگل کیا ہے آئیڈیا آج دیکھو بلینز کمان رہا ہے آج آئیڈیا کا زمانہ ہے یہ نہیں کہ پیسے سے آپ بڑے پیسے والے نہیں آج آئیڈیا ہے فیس بک آئیڈیا ہے یوٹیوب آئیڈیا ہے آج آئیڈیا کی ضرورت ہے فقیر آدمی بھی آئیڈیا دے سکتا ہے ضرورت ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے ایسا ہدایت ٹیوی کے ذریعے سے بے ہو سکتا ہے جہاں پر لوگ اپنے آئیڈیا دیں چار سو میلین لوگوں میں یقیناً کریئٹیو ہوں گے ہزاروں کریئٹیو لاکھوں کریئٹیو ہوں گے اور وہ ہمیں آئیڈیا دیں اور پھر ہمارے جو انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ انویسٹ کریں تو یقیناً ہمیں اپنا ایکنومک سسٹم بنا سکتے ہیں اور جب تک ایکنومک سسٹم ہم اپنی کرنسی نہ ہو ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام ہیں چاہے ہم نے اتنے لاکھوں شہید دیئے ہیں پھر بھی آپ دیکھئے ایران کی اقتصادی پوزیشن اس وقت اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنا سسٹم نہیں ہے ہم وہی سسٹم کو اپنا ہوئے تو انشاءاللہ دعا بھی کریں اس کے لئے دعا بھی کریں آپ لوگ بہت اچھا گردار ادا کر سکتے ہیں جو ٹی وی والے ہیں صحیح قبلہ بڑھیں گے مولا عامر المومنین حضرت علی بن عبی طالب السلام کی مولا کی ابھی چودہ سو سالہ شہدت کے ایام تمام ہوئے ہیں شبہ قوم نے چودہ سو سالہ منائی ہیں اور پروردگار نے یہ سعادت ہماری نسل کو دی جو اس وقت مومنین زندہ ہیں انہوں نے یہ چودہ سو سالہ شہدت کے اوپر رسول خدا کو پرسا بھی دیا جناب زہرہ کو بھی پرسا دیا مولا عامر المومنین سوال کی گرمہ چاہتا ہوں قبلہ کے مولا عامر المومنین اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیا امید ہیں ان کی کس طرح کا ہونا چاہیے جو ان کی فرمودات ہیں جو ان کی وسیعتیں ہیں یہاں تو ہر آدمی اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتا ہے مگر عامر المومنین کس کو اپنا شیعہ کہتے ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں مولا علیہ السلام کی جو خواہش ہے ان کی جو تمنہ ہے ان کے مطابق اگر ہم شیعہ بن جائے تو پوری دنیا میں ہم انقلاب لاسکتے ہیں یہ ساری مشکلات ہماری حل ہو سکتی ہیں مولا علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر جس کی پاپیولیشن آدم شماری ایک لاکھ لوگ اور وہ مسلمان ہو ان میں اگر ایک شیعہ رہتا ہے تو مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہوگا کہ وہ ایک لاکھ مسلمان نہ اس کی نماز کا مقابلہ کر سکے نہ اس کی عبادت کا نہ اس کے علم کا نہ اس کی حکمت کا نہ اس کے علم کا یعنی ہر اعتبار کہ وہ ایک لاکھ سے افضل تر ہو اب بتائیے اس معیار پہ آج ہم ہیں تو ہمارا سر جھگ جاتا ہے کہ مولا علی نے جو معیار دیا ہے اس معیار پہ آج ہم نہیں ہیں کہ ایک لاکھ مسلمانوں کے درمیان ایک شیعہ بھی ہو تو اطمانت میں صداقت میں طہارت میں عبادت میں ہر چیز میں ایک لاکھ سے افضل ہو واقعا یہ بڑی بات لیکن سعودی کے جو قطیف ایسا کے مظلوم شیعہ ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے مثل شام میں جب ہم سٹوڈن تھے ایک زمانے میں تو سعودی آتے تھے جو غیر شیعہ سعودی ہوتے تھے وہ جاتے تھے شہروں میں وہ روزوں سے باگ کر آتے تھے رمضان میں وہاں وہاں جاتے تھے بڑے بڑے ہٹلوں میں عیاشی کرنے مگر الحمدللہ جو مومنین سعودی ہوتے تھے بچارے وہ سب سیدہ زینب میں آتے تھے عبادات کرنے غریبوں کی مدد کرنے تو سعودیوں میں یہ مظلوم ان میں یہ مولا کی جو خواہش ہے اس کے مطابق وہ شیعہ جو ہے وہاں پہ بہت مشکل ہو کوئی شرابی ہو شیعہ جواری ہو یا شیعہ گناہوں میں ابتلاہ ہو بہت کم نظر آتے ہیں بالکل واضح فرق آتا ہے اچھاں ایک غیر شیعہ اور شیعہ سعودی میں تقویٰ کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے اللہ کرے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پوری دنیا میں جو چار سن ملین شیعہ ہوں ان میں کوئی نقص نہ ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی گناہ نہ کریں تو یہ مولا علی کی خوشی کا سبب ہے مولا کی رضا مندی کی کا سبب ہے جیعہ سبب ہے صحیح تو پھر تھوڑا سن ذکر مولا عمیر مومنین کا اور کرنے کو جی چاہتا ہے مولا کی شخصیتی ہمارا دل بھی یہ چاہ رہا ہے میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ مولا کی مسائب پڑھیں مولا کا ذکر بھی کریں تو قبلہ دعا تو ہم آپ سے سنیں گے پروگرام ختم ہونے سے پندر منٹ پہلے ابھی ہم چاہیں گے کہ تھوڑے سے مولا پہ جو مسائب گزرے جو تین دن مولا نے ضربت کے بعد دو راتیں گزاری ہیں اس کے بعد شہادت ہوئی ہے اس میں سے آپ جہاں سے بھی چاہیں جہاں سے بھی لوگوں کو اس سے ہدایت مل سکے قبلہ آپ گیان فرمائے ہیں میرے شکریہ اللہ 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 مجھے انفراج ہوں میرا سلام ہوں اولین مظلوم تاریخ مولا علی تاریخ مجھے انفراج میں اولین مظلوم ہے ہم نے ہمیشہ مظلوم کا لفظ مولا حسین کے ساتھ سنا ہے مولا علی کا جب ذکراتا ہے علی فاتح خیبہ علی فاتح بدر و خندق علی مولا شہر خدا ہے حتی کہ مومنین کو بعض مومنین کو بھی نہیں معلوم علی اولین مظلوم تاریخ کن معنی میں علی سب سے پہلے مظلوم ہے تاریخ اسلام بلکہ آدم سے لے کر خاتم اے عزیزوں آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تر جو سلم مولا علی پہ ہوا وہ کسی نبی پہ نہ ہوا جو ظلم مولا علی پہ ہوا وہ کسی نبی کے وسیع پہ نہ ہوا آپ سوچیں گے وہ ظلم کیا تھا سنئے مولا علی ظاہر الخلیفت المسلمی بھری دربار میں بیٹھے دربار میں آ کر ایک سوالی سوال کرتا ہے کیا سوال یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے یہ سوال سننا تھا مولا علی کی چیخ بلند مولا علی بھلند بھلند آواز سے رونے لگے ہائے رونے لگے یا علی سارے دربار والے پریشان اس میں رونے کی کیا بات سوالی نے سوال کیا ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی مولا علی اس سے جواب کیوں نہیں دے سرونی سرونی کہنے والے مولا علی بڑی دیر تک روتے رہے جب رونا کم ہوا حباب نے جواب دی فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو خادیاں مارے جائیں اور مرد مجموع ہر تلوار نہ نکال سکے اپنی دوجہ کا دفاع نہ کر سکے کیونکہ نبی کی وصیح اچھی یا لی تلوار نہ اٹھانا چاہے تیری زہرہ کو تادیاں نے مارے جائے یا لی تلوار نہ اٹھانا چاہے تیرا محسن شہید ہو جائے یا لی تلوار نہ اٹھانا چاہے میری زہرہ کی پسلیاں توڑ جائے مرد کے لیے یہ مصیبت سب سے بڑی ہے کہ مرد فات ہے خیبر ہو مرد فات ہے بد رو خند رکھو مگر مجبور ہو اس کے سامنے اس کی بھی کو تادیاں نے مارے جائے جب علی کی یہ شجاعت یعنی حلم کی شجاعت تلوار نہ اٹھانے کی شجاعت ایک یہودی شخص نے دیکھی جس نے ہزار موجزیں پیمبر کے دیکھے تھے نگر مسلمان نہ ہوا جب فات ہے خیبر علی کے گلے میں رسیدے کی اور علی کا سابر دیکھا یہودی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واقعا اسلام دین خدا ہے علی ولی خدا ہے وہ جو خیبر کو ملی سے اکھار دے آج گھر رسی ہے مگر نبی کی وسیعت عمل کر رہا ہے سہراک کے در کو آگ لگانے کا واقعہ امام بخاری کی اس کا ابن ابی شیعبہ المسنف میں لکھتے ہیں اہل سنت بیمان سب سے بڑی گواہی زمانے کے مرہوم مولانا اسحاد صاحب اہل حدیث نے دی ہے ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے زہراک کا گھر جلا اہل سنت کی کتاب تاریخِ یا قوبی تاریخِ ابو الفدا ڈیر سو کتابوں میں لکھا ہے زہراک کا گھر جلا جو بچانا چاہتے ہیں وہ ایک کتاب المسنف کو دیکھیں امام بخاری صحیح بخاری کے لکھنے والے کا استاد ہے خود خلیفہ مرد وقت کہتا ہے کاش میں تین کام نہ کراتا کاش میں زہراکِ در پہ حملہ نہ کراتا علی مظلوم ہے کسی نبی کے وسیع کی تینی کو دادیاں نہیں مارے گئے کسی نبی کے جانشی کی بی بی کی بس لیاں نہیں ٹوٹ کسی نبی کے وسیع کی بی بی کا بیٹا شکا میں شہید نہ ہوا بے بے علی بے علی بے علی اے خدا مولا علی کے صدقے ان راتوں میں ہمارے گناہ بکش دے بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ اے خدا مظلومیت فاطمہ زہر کا تجھے واسطہ سبحانکہ یا لا الہ اللہ انتا حل غوت حل غوت حل غوت حل غوت حل غوت مدد کر ہم گناہ گاروں کی اے میرے اللہ خلصنا من اللہ خانے یا رب خدا ہمیں جہنم کے عذابوں سے آزاد کر دے ہمیں قبروں پرزخ کے عذابوں سے محفوظ کر لے یعنی جو بری عادتیں جو جہنمی عادتیں غصاوت تکابر وریا و دنیا پرستی و نفس پرستی و مقام پرستی انساء اور نجاستوں سے ہمیں پاگر خلصنا من اللہ یا رب یا من اظہر جمیل یا من ستر مقام پرستی مقام پرستی لہی مقام پرستی ستر مقام پرستی عزیم ہے یا حسن التجابد یا باسطل مغفرت یا باسطل یدین بالرحمة یا صاحبہ کل نجوہ یا ملتحہ کل شکوہ سبحانکہ یا اعلیٰ الہ یا اعلیٰ 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 خلصنا من النار یا رب اللہ حالیٰ الہ اعلیٰ 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 فرج ہوں یا صاحبہ قبلہ بھی ہمارے پاس تقریباً دس پندر ملٹ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا استفادہ آپ سے استفادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں کون کون سی دعاوں کو ابھی جو کہ یہ لاسٹ آن ہے وہ اشرا گزار رہے ہیں شروع ہو گیا ہے اس میں کون سی ریکمنٹ کریں گے آپ جو خاص دعائیں اس میں پڑھنی چاہیے جو کہ بہت ہی مفید ہیں خیجے کی دعاوں میں جوشن کبیر یہ ہر رات آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس جوشن کبیر کے ساتھ جوشن سغیر کا موجزہ شاید بہت ساید لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو لبنان کے مومنین کو فتح ایک تو ان کی جناب توقع اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ایمان تھا اور پوری دنیا سے مومنین نے جوشن سغیر پڑھی دیکھیں دعا جوشن سغیر سے بہت سا لوگ واقف نہیں ہے دعا جوشن سغیر یہ دنیا کی فتح کے لیے ہے اور جوشن کبیر آخرت کی فتح کے لیے اگر ایران امریکہ کی جنگ لگ جائے تو ہر مومن پر یہ واجب ہے جو مسلمان اس پر بھی واجب ہے کہ وہ دعا جوشن سغیر پڑھیں یہ پچاس ہزار لبنان کے مومنین ہیں جو اسرائیل پر فتح پائی تھی یہ جوشن سغیر کا توفہ تھا ہم خود افریقہ میں تھے وہاں پر بھی الحمدللہ ہر امام بارگاہ میں جوشن سغیر کتنی تعداد پر چاہیے ہوتی ہے کتنی تعداد پر تلاوت ہوئی ہے الحمدللہ اکیلہ انت آدمی پڑھ سکتا ہے اس میں شرط نہیں ہے جتنے لوگ بھی ہوں یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ مظلوموں کے لیے دعا کریں ٹیکن یمن کے لیے بھی اس وقت ہم کر سکتے ہیں ابھی لوگ ہم نہیں کر رہے ہیں اگر سارے دنیا کے چار سو مومنین شیعہ اور ساتھ سو محبان اہل بیت کیونکہ یہ وہابی شیعوں کو بھی قتل کر رہے ہیں لیکن داتا دربار میں بھی انہوں نے پھر ابھی بم قدمہ کا کیا یہ بریلیوں کو بھی مشرق سمجھتے ہیں شیعوں کو مشرق سمجھتے ہیں اس وقت ہم چاہتے ہیں سعودی فتنے سے ہم آزاد ہو جائیں پوری دنیا سے ہے نا پوری دنیا سے مبارک رمضان دعا کی عبولیت کا مہینہ ہے جوشن کبیر کے ساتھ جوشن صغیر بھی پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ خدا انشاءاللہ یمن کے مومنین کو فتح دے اور جو شام میں پاک بی بی کے روزے کی حفاظت میں مومنین لڑ رہے ہیں تھوڑی سیئے خبیص رہ گئے دلم میں دائش والے کہ ان مومنین کو فتح ہو تو یقینا جلد فتح ہو کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور دوسرا ذکر جو ہے ان آخری راتوں میں کوئی بھی راست شبہ خدر ہو سکتی جو مومنین سن رہے ہیں یہ یمن کی فتح کیلئے اور ساری شیطانی طاقتوں کی نابودی کے لئے خصوصا سعودی کی نابودی کے لئے سعودی کے خاتمے کے لئے اور اسرائیل اور ان کے جو اندر ظلم ہے ان کے ظلم کے خاتمے کے لئے ان کی جو غصبیت ہے ان کے خاتمے کے لئے اور جو امریکہ کے لوگ تو بیچارے اچھے ہیں مگر ان کو یہ ہائی جیک کر لیتے ہیں زائیونیس لوگ کہ یہ جو زائیونیس کا گرپ ہے امریکہ کی عوام پر امریکہ کا ٹیکس کا پیشہ جو ہے وہیں اس رائے جاتا ہے اسی کے ذریعے سے امریکن فوجی مارے جا رہے ہیں تو ایک ذکر ہے جو ان راتوں میں بہت مفید ہے سارے دنیا سے مومنین کو یہ عام کیا جائے جوشن صغیر اور یہ اللہ کے چار نام ہے یہ تجربہ شدہ ہے کسی بھی ظالم کو آپ اس ذکر سے نابود کر سکتے ہیں اللہ محلی کے والد نے اکیلے یہ ذکر کیا تھا تو بنی عباس عباس کا ختم البت آپ نے طالب الموکر ساتھ مل کے مدرسے میں ذکر کیا تھا تو بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ وہاں تھا سوالاک مرتبہ جو لوگ مدرسے میں ہے تو وہاں پر پہلے بھی سوالاک سلوات کے ہمارے پاس پہلے فرہنگ کلچر تھا وہ ختم ہو رہا ہے اسے مریضوں کو شفاہ ملتی تھی یہ سوالاک مرتبہ یہ ذکر کریں اللہ کے چار نام ہے تو سعودیت کا بھی خاتمہ ہو سکتا اگر پوری دنیا کے موگے ذکر بیان کر دیں اللہ کے چار نام ہے تو بہلا ریپیر کرتا ہوں اللہ کا نام ہے ہر چیز پر خدا قادر اقتدار اسی کی قیادر ہے خدا سب سے قوی القائم قدائی کے پاس ہر چیز ہے قائم رکھنے کی تو وہی قائم رکھنے والا ہے ان آخرین راتوں میں یہ ذکر کیا جائے تو یہ ذکر کا صرف یہ نہیں کہ وہ خاتمہ میں نے کہا ذکر کے ہزاروں فواہد ہوتے ہیں ہزاروں فواہد ہیں اب یہ ذکر اگر کوئی گوڑا کرتا ہے اس کا کمر کا درد ہے وہ کمر کا درد سیکھ ہو جائے گا اگر حتیٰ کہ نامرد کرے تو مردان کی طاقت اس کے اندر آ جائے گی کیونکہ قدرت کی بات ہر طاقت آپ کے بدن میں بھی آ جائے گی اور پوری کائنات میں جو آپ کا target ہے کہ فلا ظالم کا خاتمہ ہو وہ ظالم بھی ختم ہو جائے گا اور خل آپ کے اندر طاقت آ جائے گی اپنے نفس کو شکست دینے کی یعنی یہ ذکر کی اتنے فواہد ہیں آپ نفس کو بھی شکست دے سکتے ہیں شیطان کو بھی اور سیادین الانس جو اس وقت یہ بیٹھے ہوئے سعودی اور اسرائیلی ان کو بھی آپ شکست دے سکتے ہیں اس اللہ کے چار ناموں کے ذریعے سے اور پاکستان میں جو آئی ایسے والے ہمارے محمرین پر ظلم کر رہے ہیں ان کی ماں بہنیں سب مل کر نا یہ ختمہ نکالے چالیس بندے مل کر اپنے گھروں میں القادر المقتدر القوی القادر نے غیب اس سے آئی ایسے ہے کا پتہ ہی نہیں چلے گئے یہ ظالم جو اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہیں اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور سعودیوں کے ایجنٹ ہیں اپنے شہر کے وطن کے رہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں جو وہاپیوں کے سعودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے کہ ہر ظالم کو ختم کر سکتے ہیں بس یہی ہے کہ ہمارے پاس شرائط بھی ہونے چاہیے ظاہر باطن پاک ہونا چاہیے یہ چار بہت بڑے اذکار ہیں القادر المقتدر القوی القائم اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم عادت ڈالے ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھ لیں یعنی پانسو برتا کوئی زیادہ بن نہیں ہے اور اس میں خود آپ کے بدن کی زوف جو ہے نا ضعیفی چلی جائے گی بیماری چلی جائے گی کتنوں کا اولاد نہیں ہوتی تھی کتنے نہ مر تھے شادی کے قابل نہ تھے اس ذکر میں یہ بھی طاقت ہے یہ قلن قدرت کی بات ہے قلن طاقت کی بات ہے جو بھی ضعیفی آپ کے بدن کی ہوگی وہ بھی مگر آپ صرف خود پرس نہ بنے خود گرز نہیں بنے بلکہ پہلی نیت یہ ہوگی یہ جو خبیص سعودین ان کا خاتمہ ہو جس سرائل ہی ہر روز فلسطینیوں پر ظلم کر رہے یا جو نائجریہ کی حکومت نے پھر ابھی یہ جو ہے پچیس مومن کو شہید کیا پہلے بھی اتنے ایک چہلوں میں کئی مرتبہ مومن کو شہید کر چکے ہزاروں تک تہداد پہنچ چکی ہے وہ جلوس نکالتے ہیں بیچارے مولانا زکزکی کے رہائی کے لیے پھر یہ گولیاں چلاتے ہیں ظالم یہ بھی اس وقت سعودی ایجنٹ اگر سعودی کا خاتمہ ہو جائے پوری دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے پوری دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے پوری دنیا سے فتنے کا خاتمہ یہ ذکر ضرور کریں القادرو المقدرو القوی القائم اور دعائی جو شن سغیر پڑھے اس نیت سے کہ مظلوم یمنیوں وگر آپ پیسہ نہیں دیتے ان کے دوائی کے پیسے بھی نہیں پاؤں میں چپل نہیں ہے ننگ پاؤں انہوں لڑ رہے بیچارے خدا انہیں فتح دے اقتصادی طور مگر ایمان میں سبحان اللہ ان کا ایمان بہت بلند ہے حوصلے بہت بلند ہیں اور انشاءاللہ ٹیکنالوجی بھی ایدھر سے ایران سے ملا بھی یہ ڈرون سے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی ہیں خدا انہیں اور کامیابی عطا فرمائے اور انہی کے ذریعے سے سعودیت کا خاتم ہو جائے اور آخری انہوں نے کہا قبلہ کہ تین سو تین سو سے اوپر ٹارگٹ ہٹ کرنے انہوں نے اعلان کیا ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے یہ شہزاد ہیں یہ سلمان جو خبیص ہے اسی کے اوپر جاگے ایک ٹارگٹ فٹ کریں اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اس کا خاتمہ ہو جائے یہ بھی وقت کا یزید ہے اور جو اس کے ڈرائیور ہیں جو یہ سہن اس کے جو چمچے اور چہلے اور سالے خدا ان کا بھی خاتمہ کریں کہ یہ پوری دنیا میں فتنہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اور آخری رات جو ہے وہ سارے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ شب قدر کے بعد جو سب سے افضل تنین رات ہے وہ عید کی رات ہے وہ ہم ذرا شاپنگ میں گزار دیتے ہیں اور اس کے اعمال بھی شب قدر سے کم نہیں ہیں اکثر ہم غفلت میں رہتے ہیں وہ تذکر ہم دے رہے ہیں کہ عید کی رات کے اعمال نہ بھولے اور آپ ٹی وی والے بھی لوگ کو یاد دلائیں کیونکہ اکثر وہ فرصت ہی نہیں ہوتی خریداری میں ہم لگ جاتے ہیں عید کے اعمال ہم تر کر دیتے ہیں علاقے عید کی رات شپورے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کے بعد جو افضل ترین جہاں جلد دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے شب قدر اور جنہوں نے ابھی تک دعا ابھی حمزہ سبالی ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی ہے تو واقعا یہ ناشکری ہے اس محیر کا جو اللہ پا کی طرف سے اہل بیت کی طرف سے سب سے بہترین توفہ ہے جو بہترین لذیذ ترین ڈش ہے ترجمہ کے ساتھ انگلیش میں جانتے ہیں انگلیش میں اردو جاتے ہیں اردو میں ترجمہ کے ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ دعائیں عربی حمزہ سبالی پڑھ لیں اور الحمدلہ ہم ہر رات حرم امام رضا میں خدا توفیق دے رہے پڑھ رہے ہیں اور وہ ٹی وی سہر پہ شان موجود گئے تھوڑی سوری سی اس کے شرح کے ساتھ اور اس کے زندگی کو نورانی بنائے گی مشکلات کو دور کرے گی ایسی دعا ہے ہمارے پاس مطالب اور فلسفی دعا ہے پورے زندگی کے جتنے مشکلات ہیں جتنی کامیابی آپ چاہتے ہیں وہ ساری کامیابی دعا ہے ابھی حمزہ سمالی میں دعا ہے ابھی حمزہ سمالی دعا ہے عرفہ دعا ہے کمیر یہ تین کتاب معرفت کے لحاظ سے مہراج ہے مہراج دعا کا مہراج ہے اور بلد کہ کتنے اعلی سنت نے یہ محمد علی انجنئر صاحب یہ کافی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں یہ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ دعا ایک مین جیسی دعا جو ہے عید کے پاس نہیں ہے واقعی نہیں ایسی دعا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ وہاوی نادان شیعوں کو مشرق سمجھتے ہیں تو ایک شیعہ نے ایک وہاوی نے کہا تم شیعہ مشرق ہو اس نے دعا ہے ابھی حمزہ سمالی اس عرب تھا ابھی حمزہ سمالی کہا بے دیکھو یہ ہمارا عقیدہ ہے اب آپ بتائیے ہم مشرق ہے یا مسلمان ہے جب اس وہاوی نے دعا ابھی حمزہ سمالی پڑھی تھی تو اس کا پورا دماغ گھوم گیا اس نے کہا کہ اگر آپ مشرق ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمانی نہیں ہے اتنی توحید اس دعا میں ہے ہمارے بات کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اتنی خوبصورت انداز سے توحید بیان کی گئی ہو توحید بیان کی گئی ہو واقعا عظیم شان دعا ہے تو اس سے فیضی آپ البتہ پورا سال پڑھ سکتے ہیں مگر یہ جو دعا ہے اس رات میں بہت بہت جو راتیں رہ گئی ہیں تھوڑی سی راتیں رہ گئی ہیں ان کو ضائع نہ کریں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور جو تحجد کے وقت جو ذکر ہے دو ازغار سے غافل نہ رہیں یہ پوری زندگی کو آپ کے بدل دیں گے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور توبہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ اربعین نکالے کہ چالیس دن ہر رات ہم دعا کمیل پڑھیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ ایک اربعین ہے پوری مغفرت اور اس میں ساتھ میں ہزار ایک مطبع سجد میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین و انت ارحمنا اب آپ بھی کہ سہری تو آپ کرتے ہیں سہر کے وقت کا جو سب سے پاورفل ذکر ہے ذکر جامع ہے جو اس کا ہم نے پہلے بھی بیان کیا وہ ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم سہر کے وقت اگر اٹھتے تو کمسکل میں ایک تسبیر بڑھنا ہزار ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم اور اس کے ساتھ ایک جملہ برحمت کا استغیثو یا تیری رحمت چاہتا ہوں اور اگر عقل بڑھانا چاہتے ہیں ہر چیز یا حیو یا قیوم کے ذریعے سے ملتی ہے یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت یہ ہے عقل بڑھانے کے لئے جو ہمارا سنسل انشاء رحمدان کے بعد وہ عقل پر گفت گوھری اور فیملی پرابلمز تو یہی یا حیو قیوم سے عقل بڑھے گی یہی یا حیو قیوم سے رزق بڑھے گا یہی یا حیو قیوم سے میں نبیت روحانیت جو بھی چاہتے ہیں یہ جو دو علاقے ہر چیز آپ کو ملے گی یہ اس سے غفلت نہ کریں آخری ہی راتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص یا یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت اور استغفار جس قدر زیادہ ہو سکے جس قدر بچند راتے رہ گئی ہیں لیکن کوئی گناہ ہم میں سے کسی قدر گناہ بھی باقی نہ رہے انشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ بہت ممنون ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر ہدایتیوی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارا میسج عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا بہت سکر گزار ہیں السلام قبلہ حسین ناظرین افتار ویدہائیت پروگرام کا وقت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا آپ نے گفتگو سمارتنوائی حجیت الاسلام والمسلمین اللہ سید جان علی شاہ قازمی صاحب کی قوم المقدسہ ایران سے اپنے مختلف موضوعات کے اوپر جو شب قدر سے جڑے وے ریلیٹیٹ موضوعات ہیں موضوع امین مومنین کیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہماری زمانے فی زمانہ مسئولیت کیا ہے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہم کھڑے کہاں پر ہیں ہم نے ابھی کیا ہمارے گولز اور ہمارے کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا مگر ہدایت کی سکرین سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہماری آپ سے ملاقات کل یوکے ٹائمز چھے وجہ ہوگی انشاءاللہ اجازت دیجئے سلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی